السلام نیکو میں ہوں سرمد اتن آپ کو سرمد اتن یوٹیوب چانل دیکھیں آج کی ویڈیو میں بہت امپورٹن ٹاپک پر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ گوڈ اکیڈیمک بیہیویر کیسے کریئیٹ کیا جائے یا کیسے اس کو بنایا جائے ٹیچر اور سٹوڈنٹس کے درمان سپیشلی کلاسیوم میں کیسے اس گوڈ اکیڈیمک بیہیویر کو ہم کریئیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ٹیچر اور سٹوڈنٹس ہیں وہ ایک ٹیم بن کر اپنے ملک کو اور اپنی جو سسائٹی ہے اس کو ریپیزینٹ کریں تو بات کرتے اس موضوع پر اس سے پہلے اگر چانل پر پہلی مطلب آئے ہیں تو جلدی سے سسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اس فیملی کا پارٹ بن جائے سسکرائبز کی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں کہ آپ کو بتائیں مجھے کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگئی ہیں جنب ایک بڑا مزردار موضوع ہے اور آج کر ہر سٹوڈنٹ مجھ سے اس قویسٹن کرتا ہے کہ بھی آپ بتائیں ایون کہ ہمارے آج پنجاب نسری میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں میری کلاس میں کلاس ون میں ٹیچر نے ہم سے قویسٹن کیا کہ بھی آپ لوگ اپنے اپنے پوائنٹس بتائیں اپنے پوائنٹ او فیو دیں کہ گوڈ اکیڈیمک بیہیوئر ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے نیمان کیسا ہونا چاہیے کیسے ان کے تعلقات ہونے چاہیے کیسے کلاس میں سٹوڈنٹس اور ٹیچر کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا چاہیے ڈسپلن کیسا ہونا چاہیے اس پہ ہر سٹوڈنٹ نے اپنا اپنا ایک پوائنٹ او فیو دیا پوائنٹس بتائے کافی سار سٹوڈنٹس نے اب میں ایک اے کر کے پوائنٹس نہیں بتا کرتا لیکن ان شارٹ یہ بتایتا ہوں کہ کچھ نے کہا کہ بھی ڈیبیٹس ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو ایک کمیونکیشن گیپ ہے وہ ختم ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان پھر ٹیچر نے بھی اس پہ کچھ اپنا انپوٹ دیا کہ کیسا بھیہیوئر ہونا چاہیے لیکن ایمپورڈنٹ بات یہ ہے اس صحیح بات کو وضاحت دینے کے بعد دیکھیں ہر کلاس کا ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے ہمارے جب ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں کالجز میں جاتے ہیں سکولز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہر ڈیپارٹمنٹ کا ایک اپنا ہی انوائرمنٹ ہوتا ہے پہلی بات اور اس انوائرمنٹ کے اپورڈنگ آپ کو ایجسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے ایزا سٹوڈنٹ اور ایزا ٹیچر تیسری جو بات کو یہ ہے کہ گوڈ اکڈیمک بیہیوئر کیسے کریٹ گیا جائے کیسے بنایا جائے جس کو سٹرونگ بانڈنگ کہتے ہیں انگلیش میں کہ بانڈنگ اتنی سٹرونگ ہو ٹیچر کی اور سٹوڈنٹ کی کہ اگر کوئی مس اڈسٹرنگ کریٹ گیا ہو جائے نا تو وہ منٹوں میں سیکنڈر میں حل ہو جائے سوڈیشن اگر کوئی مس اڈسٹرنگ ہو جائے میرا یہ ماننا ہے آج کے دول کا جو نوجوان ہے یا جو یوٹ کا بچہ ہے یا سٹوڈنٹ ہے میں انویورسٹی لیبل پر بات کروں گا اس کا جو ایک تھنکنگ کا یا ایک سٹوڈنگ کرنے کا انپورچنیٹی مائنسٹ بن گیا نا وہ اس طرح ہے کہ وہ سوچے گا لیکن وہ بول نہیں شکے گا ٹیچر کے سامنے اگر ٹیچر کا روح بہت ہے ہمارے یا ماشاءاللہ ٹیچر کے روح بھی بہت ہوتے ہیں کچھ ٹیچر بہت سے ٹیچر ایسے بھی ہیں جو کہ نرم مزاد ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ قدرت کا نظام ایسا ہے کہ ہر انسان کی جو نیچر ہے جو فطرت ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے کہا تو یہ جاتا ہے کہ نیچر سیم ہوتی ہے لیکن نیچر ڈیفرنٹ بھی ہوتی ہے اب وہ ایکڈیمک بہیور کی بات کی جائے تو اس میں ایمپورٹنٹ جو بات ہے وہ ہے ڈسپلن جو میرا پوائنٹ تھا ٹیچر کے سامنے ٹیچر کو میں نے بتایا کہ ڈسپلن مینٹین ہونا کلاپسوم میں بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھی بال گھلے ہوئے ہیں اور کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کون پر آپ چڑھ لیں اتنا ہی ہونا چاہیے پھر سٹیوڈنٹ کا ٹیچر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ان کی رسپیکٹ کرنا یہ بھی ڈسپلن میں آزت ہے پوائنٹ پھر ہمارے یہاں ایک اور چیز یہ ہے کہ کنشویجن بہت زیادہ ہے سٹیوڈنٹ جو ہیں وہ کنفیوز ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو کنفیوز نہیں بھی ہیں لیکن کنفیوز ہیں کنفیوز ہوتی کیوں ہے کنفیوز ہمارے ہوتی اسی ہی ہے کیونکہ بہت سارے قویشن ایسے ہوتے ہیں جن کے آنسر ہمیں جب نہیں ملتے تو ہمارے مائنڈ میں انسانی دماغ میں مس کمسپٹ جو ہے نا وہ کریئٹ ہو جاتے ہیں یعنی ہمارے کمسپٹ کریئر نہیں ہوتے اور وہ ہوتا کیوں ہے کیونکہ ٹیچر کا خوف ہیتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر ٹیچر آپ کے ساتھ سنسیر ہے جو کہ ٹیچر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی ٹیچر اسے اسیلیشن اچھی ہے ٹیچر اسے کمیونکیٹ اچھی ہے آپ ٹیچر کو ایسے سٹیوڈنٹ ریزرد اچھا پروائیڈ کر رہے ہیں اس کا جو ٹیچر کا انہیں آپ کو ایک ٹاپک دیا ہے آپ اس پر اسائنمنٹ بناتے ہیں آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں آپ جناب پر ریگولر ہیں آپ پر ڈسپلن مینٹین کرتے ہیں اپنی اٹینڈنس مینٹین کرتے ہیں جو آپ کے ٹیچر کی رگوائرمنٹ ہے آپ اس پر پورا ہوتا تھے پھر تو ٹیچر آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تو سٹار ہی اسے کہا جاتا ہے جو ایکسیلنٹ ہو ہمارے یہاں ایبریج لوگوں کو پرموشن اتنا نہیں ملتا ہمارے یہاں دیکھا ہی جاتا ہے کہ جو ایکسیلنٹ ہے جو فینٹیسٹک ہے جو ڈمینڈس ہے اس کو زیادہ پرموشن یہاں ملتا ہے اسی سٹوڈنٹ کو زیادہ یہاں پر ہمارے سوسائٹی میں ہمارے کرچن میں پرموڈ کیا جاتا ہے گوڈ ایک ڈیمیز پریہیویر میں یہ ایک اور چیز یہ آ جاتی ہے کہ جو سٹوڈنٹ ہے اس کا جو کوسٹن ہے ایک کوسٹن اسے کیا گیا کہ بھی تیچر سے جو کوسٹن کرنے کا ایک ہوتا ہے سنیریو اس کی جو لیمیٹیشن ہے کیا اس کی کوئی لیمیٹیشن ہونی چاہیے یا ان لیمیٹیڈ کوسٹن کرنے چاہیے دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے تیچر کی نیچر پر it's all depend on teacher's nature secondly آپ کے کوسٹن کی نویت کیا ہے اگر تیچر کو لگے کہ بھی آپ ان سے پوچھیں مینم جی آپ نے وہ موووی دیکھی ہے کیا اس کا نام ہے مذہب کوئی بھی آپ موووی کی ایکزامپل دیتے ہیں کوئی آج کل کے دور میں کبھیر سنگھ کی ایکزامپل دیتے ہیں یا اور موووی وہ کہے گا یہاں یہ آپ کو یہاں پر پڑھنے آئے یا موووی ان کی باتیں کرنے آئے ہیں پوری دیال کے ساتھ میں آپ سردہ کچھ سٹونٹس ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے جو ایسے سوالات پوچھ رہتے ہیں لیکن اگر آپ کے کوسٹن میں لوجک ہے ٹھیک ہے آپ کے کوسٹن کرنے میں کوئی لوجک ہے اس میں اگر کی آنکھ شامل ہے اور ٹیچر آپ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو ٹھیک ٹیچر کا یہ فرد ہے کہ وہ آپ کے کوسٹن کو آنسر دیں ٹیچر کی جہاں تک رائٹس کی بات ہے ایکڈیمک رائٹس میں گوڈ ایکڈیمک رائٹس میں ٹیچر کی ریسپیکٹ بہت امپورٹن ہے ریسپیکٹ عزت عزت کریں ٹیچر آپ کو خود اپریشیٹ کریں ٹیچر کو گوڈ ریزرٹ پروائید کریں تو یہ کچھ بیسک باتیں ہیں گوڈ ایکڈیمک بہیوئیئر اس میں آپ ٹیچر اور سٹوڈنٹس آپ اس میں ملکے ہلڈی ڈیبیٹس بھی کر سکتے ہیں مختلف موضوعات پر ٹیچر موضوع دے دیں یا ٹیچر ٹاپک بتا رہے گے بھی یہ ٹاپک ہمیں لگا ہے ٹیچر کی یہ بھی رسپانسویلی ہے کہ ہر سٹوڈنٹس کو اگر کسی بیاف میں اسی سٹوڈنٹ ہے تو اس کی پیارٹی ہوگی کہ میں اسی کے اسی سٹوڈنٹس کو اپنی پیارٹی رکھوں لے گے اگر اسی کے اسی ٹیچر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ٹیچر کو اسی میں سے 20 اے 4 اے ٹیچر کی نیزر کی عاصف ہے اور سٹوڈنٹس کو اس میں بلیم جاتا ہے کہ وہ کیوں نہیں رسپانس کریں تو یہ کچھ بیسک گوڈ ایک ڈیمک بیہیور کے حوالے سے باتیں دی آئیں ایک سو آپ کو سمجھ آئیے ہوں گی پسند آئیے ویڈیو تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں جیٹ میں ملتا ہوں اجارت ہے مجھے نئے اسے میرے نظر حافظ